قرآن مجید یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن جو کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ناصل فرمائی وہ قرآن مجید ہی ہے آپ آخری نبی اور قرآن آخری کتاب اس کتاب میں بندوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں الغرز کوئی خوشکتر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہ کیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لئے بھی انبیاء علیہ وسلم محبوظ فرمائے اور ان میں بعض ایسے انبیاء تھے جن پر اپنی کتابیں نازل فرمائی جن پر کتابیں نازل فرمائی وہ چار رسول ہیں چار کتابیں نازل فرمائی اس کی لافظ صحیحے بھی نازل فرمائے لیکن ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں جبکہ قرآن اصلی حالت میں موجود ہے سٹوڈنٹس یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس بارے میں فرمایا فرمایا اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے یہ حق لے کر آئی ہے اس سے پہلے جو اسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ اور نگہبان ہے قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لئے مہمن کہا گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائب اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے انہیں قرآن مجید نے اپنے انداز میں اثر نو بیان کیا ہے اور بیان نہیں کیا بلکہ بیان کر کے اس کو محفوظ کر لیا یہی وجہ ہے کہ قرآن پاکی تعلیمات پر پورے اتمنان سے ہر زمانے میں عمل کیا جاتا رہا ہے یاد رہے کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلیوں کے متعلیم رہنمائی کرتا ہے اس میں انسانی زندگی کی حقیقت خیر و شر حلال اور حرام اخلاقی تعلیمات غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو کے متعلیم اس میں رہنمائی موجود ہے اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پر تاثیر انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی اس کے اجتماعی اور معاشرتی حقوق و فرائض اس کے معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی روئیوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوں کے بارے میں وہ تمام ضروری معلومات جو انسان کیلئے ضروری ہے اس میں رہنمائی کا خزینہ موجود ہے اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بیان کر دی گئی ہیں جن کا جاننا ایک انسان کے لئے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے یہاں قرآن مجید کے تعریف میں کئی سوالات جو ہے وہ بنتے ہیں آئیے اب ان سوالات پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں پھر آپ سٹوڈنٹ ان سوالات کو تیار کیجئے گا یاد کیجئے گا اور پھر جو سوالات قائم کیے جائیں ان کے جوابات دیجئے گا اور تاکہ آپ جو ہیں وہ اپنی تعلیم کو اچھے طریقے سے جاری رکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ کتاب کے اندر جو سوال تعریف کے متعلق دیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید کا تعریف مختصر تعریف بیان کریں ایک یہ سوال ہے اور اس کا جواب آپ کو بھک میں بھی مل جائے گا اور جو میں نے کچھ مختصر سے بلکل جامع کر کے اپنے الفاظ میں ایکسپلین کیا ہے آپ اس کو بھی سن کر تعریف میں مختصر تعریف میں بیان کر سکتے ہیں کے علاوہ جو سوالات قائم ہوتے ہیں آپ ان سوالات پر بھی توجہ دیجئے مثال کے طور پر تعریف میں ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ قرآن مجید کتنے سال کی مدد میں نازل ہوا تو یہ بات یاد رکھیں نبی پاک کے لئے صلاة و السلام پر قرآن ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تیس کم و بیچ تیس سال کے عرصے میں مدد میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج وقت کی ضرورت کے تحت نازل ہوا اور دوسرا سوال جو بنتا ہے وہ یہ کہ اسمانی کتابیں کتنی اور کون کونسی ہیں نیز یہ کن پر اور کس زبان میں نازل ہوئیں تو تارف میں اس سوال کا جوابھی آئےگہ کہ انسانی کتابیں چار ہیں اسمانی کتابیں چار ہیں اور ان کے نام یہ ہیں توریت زبور انجیر اور قرآن مجید توریت حضرت موسیٰ بھی اسلام پر نازل ہوئی زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید فرقان ―حمید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا یہ بھی یاد رہے کہ توریت عبرانی زبان میں نازل ہوئی زبور سوریانی زبان میں نازل ہوئی انجیل سوریانی زبان میں نازل ہوئی اور قرآن مجید فرکان حمید عربی زبان میں نازل ہوا اس کے علاوہ ایک سوال تعرف میں یہ بھی بنتا ہے کہ قرآن مجید انسان کی کس طرح رہنمائی کرتا ہے اس کو جو ہم نے ایکسپلین کیا ہے اس میں تفصیلاً بیان کیا ہے لیکن مختصراً یہ جواب بھی ہے کہ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے اس میں انسانی زندگی کی حقیقت خیر و شر حلال و حرام اخلاقی تعلیمات غرض کے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جسے قرآن نے بیان نہ کیا اور اس کے علاوہ ایک سوال یہ بنے گا کہ قرآن مجید میں کل کتنی سورتیں ہیں اور کتنے رکو ہیں اس کا جواب میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد 114 اور رکو کی کل تعداد 508 558 اسی طرح ایک سوال تعرف میں ہم نے یہ بھی شامل کیا کہ قرآن کریم کی پہلی وحی کون سے تھی اور یہ کہاں نازل ہوئی پہلی وحی قرآن مجید کی سورہ علق کی مندرجہ زیل افتدائی آیات تھی جو کہ غارِ حیرہ میں نازل ہو افرع بسم ربیك اللذی خالق اس کے علاوہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ جتنے سوالات میں نے قائم کی ہے اور جو کچھ مقتصر سا ایکسپلین کیا قرآن مجید کو آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے اس کو اچھے طریقے سے غور سے اس ویڈیو کو سن کر ذہن نشین کیجئے تاکہ آپ کا جب ٹیسٹ ہو تو آپ اس میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ یاد رہے کہ یہ ہم نے قرآن مجید سبق نمبر ایک کا صرف تعرف پیش کیا ہے اس کی ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ دو ٹاپک اس کے ابھی باقی ہیں ایک قرآن مجید کی حفاظت اور اس کے فضائل یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لیان کیے جائیں گے اغمہ توفیقی اللہ بھی اللہ